بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان صدا سلامت رہ جی پاکستان انصاف پاکستان سے آپ کو اس لالا خرشید خان جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں وادیہ کغان کے سب سے بڑے سیاتی مقام ناران میں اور چھے ماہ کی طویل بندش کے بعد آج ناران جو ہے حل قسم کی ٹریفک کے لیے سیاؤں کے لیے کھلنے جا رہا ہے یارہ میئی دو آزار چوبیس بروزے ہفتہ اس وقت میرے ساتھ ناران کے تمام ہوتل جو مالکان ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان اے چے کی طرف سے آر ای ڈی سی کے جو سپروائزر ہیں فضل خان وہ یہاں پہ موجود ہیں اور آر ای ڈی سی کے جو ان اے چے کے انجنئر ہیں یہاں پہ وہ ہمارے ساتھ جہاں پہ موجود ہیں اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آج خوشی میں یہاں پہ انتظار کر رہے تھے سب سے کب ناران اوپن ہوگا اور ملک برسے جو سیاہ ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ ناران کب کھلے گا آج وہ گڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ ناران کب اپن ہوگا الحمدللہ آج ناران کا پیتا بھی کٹنے جا رہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم فضل بھائی ہے نچے کی طرح سے اور ماشاء اللہ تقریبہ عرصہ پانچ سال سے یہ روڈ جو ایمین جی روڈ شارہ کاغان کو کھولتے آ رہے ہیں اور آج بھی یہاں پہ اپننگ ہونے لگی ہے فضل بھائی کچھ آج بتانا چاہیے ناران کی حوالے سے ناران کی بارے میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ناران پیچھلے سال سے اسے سارے دیر سے کھولیا مگر مرسمی حالات صحیح نہیں تھی اور دوسرا ہم نے باعث تار تاپ تاک وہاں سے بھی مشینگری لگی ہوئی ہے وہاں سے بھی مشینگری لگی ہوئی ہے مگر ابھی ہم آگے جا کے ہم آپ کی گئے نہیں ہے گریشروں کو چگنے کی کتنے بڑے ہیں چھوٹے ہیں تو اگر بڑے ہوں گے تو مشینگری ہم اور ہائر کریں گے تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی ہم ٹاپ اوپن کریں گے جی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں جل سے جل ٹاپ بابو سر ٹاپ اوپن ہوگا اور یہ جی بی کلکت بلتستان آزاد کشبیر نیلم ویلی داخل ہو سکیں گے مون ریسٹورننٹ کے اونر جو ہیں اسندین صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں اور فیض خان صاحب جو ہیں ناران کی جانی پی جانی شخصیت وہ یہاں پہ موجود ہے رہیر بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ناران کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس انتظار میں ہیں اور آپ پیتا کٹنے جا رہے ہیں تھوڑا آگے ہو جائیں جی اور ماشاءاللہ سے ناران کی اوپننگ ہونے لگی ہے چلیں سب آتھ رکھیں جی ماشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے بہتر کریں جی یہ دیکھیں جی ناران کی اوپ جی ماشاءاللہ ناران اوپن ہو چکے ہیں تمام لوگوں کو ویلکم جی آیاں تو ہر کا جا پہ خیرہ گلے پیس آپ کیا کہیں گے آج ناران کی حوالے سے جی الحمدللہ جی آج ناران اوپن ہوگا ہے الحمدللہ سارے لوگوں کے لیے یہ ایک خوشی کی بات ہے اور ٹرول اسوشیشن کے لیے بھی اور تمام ناران کی رہنے والوں کو بھی اس پہ بہت اچھی خبر ہے اور یہ فضل بھائی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے لگتار بیس پندرہ بیس دن سے یہ ان گلیشنوں پر سردی کے موسم میں کھڑ رہے ہیں اور یہ انہوں نے بہت محنت کیے تو ان کی محنت کی بطولت آج ناران کا روڈ اوپن ہوگے تو الحمدللہ اس کے جو جو ہے مشین والے جو اپریٹر وغیر ہیں سب کے تاون سے یہ سارا کام ہوئے تو اس کے باقی جو ہے نا اللہ تعالی خیر کریں آگے جو آنے والے جو سیاہ ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہو اور علاقے کے لوگوں کے لیے بہتر ہو ماشاءاللہ جی تمام لوگوں کو ہم کہتے ہیں سیاہ ذات کو کہ وہ آپ ناران کے لیے جو لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آج سے ناران اوپن ہوگے وہ آج سے ناران آ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ ناران آ سکتے ہیں حسندین صاحب کی کافشیں آپ سے ڈیکی چھپینی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میشاہ روڈ پہ ان کی بھائی ان کی پوری جو فیملی ہوتی ہے ان کے رشتہ دار وہ تمام ایکٹیو ہوتے ہیں جلتے جلد ناران بابو ساکتاک اوپن اور لوگوں آزانوں لاکھوں لوگوں کا روزگار یہاں سے وابستہ ہے حسندین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بڑی خوشخبری کی بات ہے سب پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کے لیے کہ وادیہ کاغان چھے ماہ کی بندش کے بعد جو مین سیاتی ایریہ ہے جو ہے کاغان کا جو ہے نا مشہور وہ آج کھل گیا ہے اور سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آر طرف برفی برف ہے ہمارے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساری برف ہے اور جو بھی سیاہ پاکستانی اور غیر ملکی برف کے شوقین ہیں تو برف کا جو ہے سیزن ہے ساری وادیہ کاغان میں تو آئیں خوب انجائے کریں اس کے علاوہ انہ چاہ نے بھاری مشینری سے اور ہماری امیدوں کے ساتھ موسم بھی خراب تھا بڑی مدد کیا اور جلتی سڑک کھولی ہے اور خاص کا یہ جو سپروائزر ہے جو فضل اس نے بڑی محنت کیا اور ساتھ اس کے توکیر انجینئر اس نے بڑی محنت کیا رات دن تو ہم بہت خوش ہیں علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں ان کا روزگار ہے اور سارے سیاہوں کو غیر ملکی پاکستانیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اور آئیں خوب برف سے انجائے کریں ماشاءاللہ سے جی نران اوپن ہو چکا ہے انجینئر صاحب بھی انہ چاہ کے ری ڈی سی کے یہاں پہ موجود ہیں یہ کچھ کہنا چاہیں ماشاءاللہ جی آپ کی بڑی کافش ہیں انجینئر صاحب ریل کو ہم نے کام شروع کیا آئی نران اوپن ہو گیا انشاءاللہ آگے بھی بہت جلدی کام ہو گا انشاءاللہ بہت جلد کام ہو گا دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مشینری جو ہے وہ گزرنے لگی ہے یہاں سے اور یہ مناظر آپ کو وہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں کہ اس وقت ری ڈی سی کی انہ چاہ کی مشینری جو لگی ہوئی یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ مناظر وہ ہیں جی ناظرین جو کہ آپ اس وقت انصاف پاکستان کے تمام سوشل ویڈیا پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو اور تمام نیوز چینل پہ چلیں گی انہ چاہ کی طرح سے ری ڈی سی کی ہیوی مشینری لگی ہوئی تھی امیشہ کی طرح چھ سال گزر چکے ہیں یہاں پہ وہ یہ راستوں کو کھول رہی ہے اور یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے یہ مناظر جو دیکھ رہ ہیوی مشینری جو ہے انہ چاہ کی طرح سے ری ڈی سی کی فضل خان یہاں پہ موجود ہیں انجنئر ری ڈی سی کے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ اپریٹر جن کی محنت سے آج نرحان کھولا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ وہ مناظر ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ اپریٹر یہاں سے گزر کے آگے جا رہے ہیں اور یہ لوڈر اور یہ ماشاءاللہ سے ویلکام زبردست یہ دیکھیں یہ انہ چاہ کی ری ڈی سی کی پہلی گاڑی جو ہے ماشاءاللہ یہ انٹر ہوئی ہے جو کام کرنے والی ہے مگر ناران میں پہلی گاڑی انٹر ہونے والی ٹو سیکس ڈبل نائن گاڑی کا نمبر ہے اور ناران میں اس سال پہلی گاڑی جو انٹر ہو رہی ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ناران میں انٹر ہونے والی پہلی گاڑی جو ہے وہ اسکام علیکم مبارک ہوں آپ کو دو ہزار تیس کے بعد اب دو ہزار چوبیس میں پہلی گاڑی ناران میں انٹر ہو رہی ہے آپ کی جی بہت خوشی کی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ناران کا روٹ کھل گیا ہے اور تمام ساؤں کو ہم کہیں گے کہ وہ ناران آئے اور ٹوٹل رونگوں کو دوبارہ بال کریں انشاءاللہ ہماری پر امن ایس کے لیے کہ ہم سب ٹویزم کو پرموٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اپنا خیال رکھیں سب لوگ ماشاءاللہ زبطہ جی یہ مناظر جی یہ دیکھیں یہ اب گاڑیاں پیچھے لائنے لگی ہوئی ہیں آپ جاتے جائیں آگے جی یہ گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے گزر کے یہ پور بائی پور جیپس اور تمام گاڑیاں جو ہیں یہ دیکھیں چھوٹی میران گاڑی یہ وہ چھوٹی گاڑی ہے جو ہاں جگہ پہ جاتی ہے جی ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ یہ پیک اپ ہے یہ تمام لوگ اس وقت ناران میں انٹر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ وہ مناظر ہیں ناران کے یہاں پہ سیاں جو ہیں اور یہ جو سینجر کو لے کر آتی ہے بالا کورٹ یہ ناران کے ہیں ماشاءاللہ اور یہ گلیشئر کے مناظر ہیں جی یہ سامنے گوریاں گلیشئر تھا اور ہیوی مشینری کے ذریعے ماشاءاللہ سے راستہ جو ہے وہ بحال کر دیا ہے پانی بھی آ چکا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا ہم وہاں کر تھوڑا ناران دکھائیں یار یہ دیکھیں جی مقامی پولیس یہاں پہ پہنچا ہے الحمدللہ اور یہ تمام وہ مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناران کے آج ناران سیاہوں کے لیے مکمل طور پہ کھل چکا ہے ماشاءاللہ سے اور اس وقت یہ مناظر جو دیکھ رہے ہیں یہ ناران کے مناظر ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تمام لیٹس اپ ڈیٹ دیکھ سکے اور یہاں سے ناران کا جو بڑا گلیشئر تھا گوریا گلیشئر وہ کار دیا گیا اور ناران بازار میرے اکم میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ ناران کھل چکا ہے ہر قسم کی ٹریفر کے لیے ناران تک اب آت سکتے ہیں اور آگے مزید جو ہے بٹا کنڈی بڑھوئی جلکارڈ بیسر گٹی داز اور بابو ساٹاپ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد اوپن ہوگا وہ بھی آپ تک لیٹس اپ ڈیٹ بن جائیں گے آج یارہ میئی دوہزار چوبیس بروزے ہفتہ ناران ہر قسم کی ٹریفر کے لیے کھل چکا ہے سیاہ اب یہاں پہ آ سکتے ہیں سوادیگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس منام تک لیے اجازت دیکھتے ہیں انساء پاکستان اللہ حافظ پاکستان زندہ با